سندل کے درخت کی یہ خوبی ہوتی ہے اور یہ اپنی درویشی کو کچھ یوں چھپاتا ہے کہ اپنی خوشبو اپنے اردگرد کے سو درختوں میں منتقل کر دیتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کو پہچاننا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور سندل کے درخت کی یہی ادا اس کو دوسرے درختوں سے ممتاز اور منفرد کرتی ہے یہی ادا اللہ والوں کی ہوتی ہے وہ اپنی خوشبو اردگرد کے لوگوں میں منتقل کر دیتے ہیں اور پھر اس پر جتاتے نہیں بلکہ اس سے کہتے ہیں دیکھو یہ خوشبو تو تمہارے اپنے اندر سے آ رہی ہے اس کی حفاظت کرو یہی وجہ ہے کہ سندل کا درخت اور اللہ والے شاز و ناظر اور نصیب سے ہی ملتے ہیں اور جب کسی کو مل جاتے ہیں تو پھر طلبِ صادق کے اندر اپنا سارا فیضان اتار دیا کرتے ہیں اکل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوقِ جنوب ہے عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں اور اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں